اسلام علیکم کیسی ہیں پیاری بہنیں اور فولی بلکو ٹھیک ہوں گی ویلکم بیک تو میر چینل تو پیاری بہنیں اور روزانہ کی طرح آج بھی یہ ویڈیو بہت یوسفول ہونے والی ہے تو اکثر ہمارے گھروں میں جب ہی بھی ہم شاپنگ کر کے آتے ہیں تو ترہ ترہ کے بیکس اور گراسری میں بھی کچھ بیکس آ جاتے ہیں تو بہت سارے اکٹا کر لیتے ہیں ہم انہیں سیٹ کر کر کے رکھتے رہتے ہیں کہ ری ایوز کریں گے لیکن سمجھ میں نہیں آتا تو بس اسی کو میں آج آپ کے ساتھ ری ایوز کر کے دکھاؤں گی تو آج جاتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف اکثر دیکھیں کپڑے وغیرہ ہم جب لے کر آتے ہیں تو اس طرح کے بیکس آ جاتے ہیں یہ کاؤز گتے والا ہے تھوڑا سا ہارٹ جو ہوتا ہے وہ ہے تو بس اب میں اس کا ایک آرگنائزر بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی زبردس لگے گا ہم نے اس کو برابر سے تین فول دینے ہیں اور تینوں کو میں کٹ کر لوں گی دیکھیں ایک ہم نے اس طرح سے دیا ہے یہ دیکھیں اور اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کر لیں تاکہ اس پہ نشان لگ جائے اور ہم یہی سے اس کو کٹ کر دیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو بہت ہی اوسفل ہونے والی ہے بہت ہی زبردست آرگنائزر بننے والے ہیں زیرو کاسٹ گھر کی ویس چیزوں سے ہم کچھ آرگنائزر بنائیں گے اور اپنی چیزوں کو آرگنائز کریں گے تو بس یہاں میں نے ان کے تین پارٹ کر لیا ہے کٹ کر لیا ہے ان کو اور جو ہم نے بیچ والا حصہ تھا وہ ہٹا دیا ہے اوپر والا اور نیچے والا دونوں ہم نے لے لیا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں انہیں کھول لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم یہ اوپر والے پارٹ کو لے کے نیچے والے پارٹ کے اوپر رکھیں گے اور اس کو نیچے کی طرف پریس کر دیں گے کہ ہمارا یہ ایک باکس ٹائپ بن جائے یا ہمارا ایک آرگنائزر یعنی ایک چھوٹو سا ہمارا یہ بیک ٹائپ بن گیا یہ دیکھیں اس طرح سے کتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اچھا اس میں جو یہ اس کے لیسز لگے ہوئے ہیں یا ہینڈل لگے ہوئے ہیں نا یہ میں نکالنا بھول گئی تھی اسے آپ نے اس پائنٹ پر نکال لینا ہے اس میں سے ٹھیک ہے ایزیلی نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں اسے کور کر لوں گی اسے اور کور کرنے سے پہلے مجھے اس میں سے لیسز نکال لیں تھے بٹ میں بھول گئی تھی لیکن میں نے جب یاد آیا تو اس کے پنے نکال کے اور پھر میں نے اسے اس کے لیسز نکال لیے تھے ٹھیک ہے جی آپ نے پن اپ کرنے سے پہلے آپ نے لیسز نکال لیں اگر آپ کے پاس یو ایچ یو ہے یا کوئی اور سٹک کرنے والی چیز ہے تو آپ اس سے سٹک کر لیں آپ پھر پن اپ نہ کریں تو پن اپ کرنے سے میں سمجھتے زیادہ سٹیڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا ہارڈ اور کتنا سمودھ سا اس کا شیپ آیا ہے کتنا زبردس لگ رہا ہے اب اب چاہیں تو پیپر نہ لگائیں لیکن میں لگاؤں گی تھوڑا سا اس سے پیارا سا لک آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس والی یو اچی یو سے میں نے ان کو چپکایا ہے پیپر کو اور اندر والا جو میں نے جتنا بھی ہارڈ ورک کام کیا تھا اس میں میں نے سٹریپلر سے سٹریپل کر دیا تھا اب یہاں جو ہول ہماری اس میں پہلے سے تھے جس میں ہم نے یہ اس کے لیسز نکالے ہیں تو بس اسی ہول کو ہم دوبارے کیچی کی مدد سے کر لیں گے آپ کسی بھی چیز سے کر لیں کیونکہ آلریڈی وہ اس میں ہول ہیں اور ان کو انسٹ کر دیں گے اور یہ اچھے سے ہمارے ایک مضبوط سا یہ دیکھیں اس کا ہینڈل ہے نا وہ بن گیا ہے اب آپ دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے کتنا اچھا سا ہی ہمارا پیارا سا اورگنائزر بن گیا ہے آپ اس میں چاہیں تو بچوں کی بوکس ٹوائز جو بھی آپ کو سمجھ آئے رکھیں آپ اور علماری میں سے ہنگ کر لیں یا ویسے ہی رکھ لیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اچھا جی اسی طرح سے ایک اور یہ ہمارے پاس کاغذ والا بیگ ہے اور اس کا ہم کیا کریں گے اس کو میں انسائیڈ فولڈ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہاف ہاف لینا ہے مجھے اس کو تھوڑا سا نیو بھی ہے اور ہارڈ بھی ہے تھوڑی سی آپ کو اس میں پریشانی بھی ہوگی انسائیڈ فولڈ کرنے میں تو امید ہے کہ آپ کو میری آئیڈیاز پسند آ رہے ہوں گے آئیڈیاز پسند آ رہے ہیں تو لائک شیئر کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا پیارا سام انہوں سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا یہ دیکھیں بس جسٹ ہم نے اس کو اندر کرنا ہے اور کوئی نہ پن لگانا ہے نہ اسٹک کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا یہ ہمارا ایک all purpose organizer ready ہوا ہے آپ اس میں آلو پیاز رکھ سکتے ہیں لہسن رکھ سکتے ہیں dry اشیہ جو بھی آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں بچوں کے twice books کپڑے جو بھی آپ رکھنا چاہیں رکھیں اور یا fruits بھی رکھ سکتے ہیں اپنے fridge میں رکھیں اس طرح کی چیزیں یہاں پر میں اس میں oranges رکھتے ہیں اور اسے fridge میں رکھ دوں گی چاہیں تو آپ اسے kitchen counter پر بھی رکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو یہ صحیح لگے آپ وہاں رکھ سکتے ہیں تو ہے نہ زبردستہ یہ بھی ہمارا پیارا سا organizer اب اس میں اندر دیکھیں کوئی مشہر بھی نہیں ہوگا اور یہ خراب بھی نہیں ہوں گے اور easily ہ ہم اسے fridge میں بھی رکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ idea بھی آپ کو میرا پسند آیا ہوگا اب دیکھیں اس طرح کہ ہمارے پاس کپڑے کے جو bags ہوتے ہیں وہ بھی ہیں تو اس کام کیا کرنے والے یہ میرے پاس چھوٹے size کا ہے اگر آپ کے پاس تقریباً اس سے تھوڑا سا بڑا بھی اور ہو تو وہ زیادہ بہتر رہے گا but ابھی میں آپ کو just idea دے رہی ہوں آپ اس سے بڑا گھر آپ کے پاس ہو تو اسی سے ہی بنائیے گا just ہم نے یہاں سے کٹل لینے نیچے والی side سے اور اب ہم یہاں سے اس کو کھول لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پورا ہم نے اس کو کھول لیا ہے اور اب میں اس کو کیا کرنے والی ہوں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے تو بس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں جناب میں اس میں رکھوں گی اپنے سارے جو میں نے کپڑے ہینگ کیے ہوئے تھے اس میں چار سے پانچ ہینگر آ سکتے ہیں but میں ابھی آپ کو تین ہی دکھا رہی ہوں اچھا جی میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ چھوٹا ہے بیگ میرے پاس آپ کے پاس بڑا بیگ ہو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو تہہ کی ہوئے ہیں تب بھی یہ چھوٹا پڑ رہا ہے ویسے تو اگر آپ لوگ ساری بغیرہ رہنا چاہیں تو بہت اچھے طریقے سے اس میں arrange ہو سکتی ہیں کیونکہ ساری کی جو تہہ ہوتی ہے وہ تھوڑا چھوٹے سائز کی ہوتی ہے اور ایزی لی آپ اس کو اپنی الماری میں ہینگ کر سکتے ہیں جس سے بھی محفوظ رہے گا اور ایک بیگ میں آپ کے تین سے چار ہینگر بھی آگئے ساریاں سوٹس جو بھی آپ اس میں رکھنا چاہیں ایزی لی آئیں گے کیونکہ اس میں ابھی اور اسپیس ہے تو امید ہے کہ یہ ایڈیا بھی آپ کو میرا بہت اچھا لگا ہوگا ایڈیا پسند آیا ہو تو لائک شیئر کریں چینل بنے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا پیارا سامنوں سب کومنٹ بھی کر دیجئے گا آ جاتے ہیں جناب اپنے ایڈیا نمبر فور کی طرف جو کہ یہ بھی بہت یوسفل ہے جیسے بھی سردیاں ہیں اب ہم نے بلینکٹس اپنے اوڑنے کے لیے نکال لیے ہیں اب یہ بیگ جو ہے در ادھر پھکتا رہے گا یا ٹیڑا ہو جائے گا جیسے یہ ہو گیا بھی تو میں نے سوچا چلیں اس کو بھی میں کیا کرتی ہوں سردیوں میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کچھ فالتو کپڑے وغیرے اس میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ اورگنائز بھی ہو جائیں کپڑے سارے سیف ہو جائیں اور میرا یہ جو بیگ ہے یہ بھی نہ پھٹے تو اس وقت تو میں ساری اس میں بیٹ شیرز اور جو میرے میٹرس کور ہے وہ میں اس میں رکھ رہی ہوں آپ دیکھیں گا کتنے سارے میں اس میں رکھے ہیں پھر بھی اس میں اس پیس رہے گی تو ہے نا یہ بھی یوسفل آئیڈیا امید ہے کہ یہ آئیڈیا بھی آپ کو میرا پسند آیا ہوگا آپ کی چیزیں بھی اورگنائز کپڑے اورگنائز آپ کی بیٹ شیرز اور آپ کا یہ بیگ بھی نہیں پھٹنے والا اب یہاں پر ایک یہ میرا کمفرٹر ہے یہ بھی میں اس میں ہی رکھ رہی ہوں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے تو امید ہے کہ یہ آئیڈیا بھی آپ کو میرا بہت پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک شیئرز ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا پیارا سا مننو سا کومنٹ بھی کر دیں اللہ حافظ